ہلو فرینڈز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بیوٹی و تبصم کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ناریل تیل کے پانچ ایسے فائدے جو شاید آپ کو پتا نہیں ہوں گے اور یہ بیسٹ فائدے ہیں جنہیں آپ اپنی ریگولر لائف میں یوز کر سکتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آپ آخری تک دیکھئے گا لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کرئے گا تاکہ دوسروں کو بھی یہ فائدے پتا چل سکے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فٹا فٹ وہ کون سے پانچ بڑھیا سے فائدے ہیں اس کے لیے فرینڈز ہر لڑکییں جو ہوتی ہیں موسٹلی میک اپ ضرور کرتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ناریل آئل جو ہوتا ہے ناریل آئل بیسٹ پرائیمر کا کام کرتا ہے پرائیمر کا کام کیسے کرے گا کیونکہ جب آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن یوز کریں گی تو آپ کو کیا کرنا ہے فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ناریل آئل لے لینا ہے اور آپ کو اپنی سکن پر ناریل آئل ایک ٹپس کے روپ میں ہلکے ہلکی بوند کے روپ میں ایسے لگانا ہے یہ یہ میں نے لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ہم کو فاؤنڈیشن اپلائی کرنا ہے یہ اس طریقے سے جب ہم ناریل تیل کے اوپر فاؤنڈیشن اپلائی کریں گے تو آپ جانتے ہیں اس میں ایک جادوی گلو آ جائے گا یہ آپ دیکھئے اب میرا فاؤنڈیشن جو ہے یہ شائن کر رہا ہے بہت اچھی یعنی کہ فاؤنڈیشن تو ہی ہے اس کی چمک بیس جو ناریل کا لگا ہے تو وہ بیسٹ شائننگ دے گا اور آپ جو ناریل تیل استعمال کریں گے تو یہ آپ کے چہرے کو مویسٹرائزر بھی پردان کرے گا اور آپ کو بتائیں کہ جب آپ فاؤنڈیشن لگائیں تو اپنی چک بون پر تھوڑا زیادہ سا لگا لیجئے گا کیونکہ اگر آپ چک بون پر لگائیں گے ناریل آئل اور فاؤنڈیشن تھوڑا سا ہلکا زیادہ کریں گے تو وہ آپ کی ہائلائٹ ہوگی اور بہت اچھی شائن کرے گی تو یہ رہا آپ کا فرسٹ سٹیپ سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ناریل آئل جو ہوتا ہے وہ بالوں کے لیے ایک سنجیونی بوٹی کا کام کرتا ہے کیسے ناریل آئل جو ہوتا ہے وہ ہماری الٹرا وائلٹ کرڑوں سے ہمارے بالوں کو بچاتا ہے اور ہمارے بالوں کو نرم اور سلکی بنانے میں بہت مدد کرتا ہے اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو جو اس میں ایٹموسفیر میں جو پردوشن ہوتا ہے واتا ورن میں جو ڈسٹ ہوتی ہے اس سے ہمارے بالوں کو اس کی پرت بچاتی ہے تو آپ کے بالوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے میں ناریل آئل بہت اچھا ہوتا ہے ناریل آئل کو آپ کو کیسے یوز کرنا ہے آپ کو اس کو کٹوری ملے کے ہلکا سا گنگونا کر کے اپنی جڑوں میں لگا لینا ہے تو جب آپ باہر جائیں گے تو آپ اوپر اوپر لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کو ایک سرکشہ کوج کی طرح آپ کے بالوں کو کور کر کے رکھے گا اور آپ کو نہانا ہے تو اس سے پہلے ہلکا گنگونا آئل فنگر ٹپس کی مدد سے آپ فٹا فٹ لگائیں گے مساج دیں گے جس سے آپ کے بال کالے گھنے لمبے اور سلکی اور شائن کے ہو جائیں گے تو یہ رہا ہمارا سیکنڈ سٹیپ تھائرڈ سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ناریل آئل جو ہوتا ہے یہ توجہ کے لیے بیسٹ مویسٹرائزر ہوتا ہے اور ناریل تیل آپ کے لیے ایک جادوی کنجی کا وقت کرتا ہے یہ آپ کی توجہ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور پردوشن سے بچاتا ہے بدلتے موسم میں توجہ کی رکشہ کرتا ہے یہ ایک پرکرتک موشٹرائزر ہے یعنی کہ ایک اوریجنل موشٹرائزر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے ناریل کا تیل توجہ کو ڈیٹوکسی فائی کرتا ہے اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے نہانے کے بعد نیمت روپ سے آپ کو ناریل کا تیل اپنی ہلکی گھیلی سی سکن پر لگا لینا ہے اور اس کو فٹا فٹ فٹ ایسے کر کے میش کر دینا ہے پوری باڈی پر آپ کی باڈی ڈرائی نہیں ہوگی آپ کی باڈی میں اگر خجلی ہے وہ فٹا فٹ ختم ہو جائے گی آپ کی باڈی میں اگر چھوٹے چھوٹے دانے ہیں تو اس کو بھی یہ فٹا فٹ ختم کرے گا تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے باڈی اور اسکن کے لیے ڈیڈ اسکن کو نکال دیتا ہے ڈرائنس کو نکال دیتا ہے چوتھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا ورک ہوتا ہے اس کا ورک ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا باڈی سکرب کا کام کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں باڈی سکرب آپ کیسے بنائیں گے آپ ناریل آئل لیں گے میں آپ کو کم قوائنٹیٹی میں بتاتی ہوں آپ اپنے اکارڈنگ کر لیجئے گا اور یہ ناریل آئل آپ کو گرم کر لینا ہے یہ میں نے یہاں پہ لیا ہے اور اس میں ہم کو ملا لینا ہے تھوڑی سی شگر یہ دیکھئے یہ میں یہاں پہ تھوڑی سی اس ناریل آئل میں شگر ملا لے رہی ہوں اور اس کو ہمیں تب تک ملا لائے رکھنا ہے جب تک ہماری شگر ہلکی سی گھل نہ جائے اور اس کے گھلنے کے بعد میں ہم کو فرینڈز کیا کرنا ہے یہ باڈی سکربر ہوتا ہے بیسٹ باڈی سکربر ہوتا ہے کیونکہ یہ سکربنگ کے ساتھ ڈیڈ سکن نکالنے کے ساتھ ہماری باڈی کو مویسٹرائز کرتا ہے اور ہماری باڈی کے ڈرائنس کو ختم کر دے گا تو یہ بیسٹ سکربر کہلاتا ہے اس کو آپ فل باڈی پہ اپنے نہانے سے پہلے سکربنگ کریں گے اس کے بعد اگر آپ نہائیں گے تو آپ کو بہت اچھی سکن ملے گی جس میں شائن ہوگی گلونش ہوگی اور ڈیڈ سکن ریموو ہو جائے گی پوری ہول باڈی کی تو یہ رہا ہمارا فورت سٹیپ اب میں آپ کو بتا دی ہوں سکربنگ ہو گئی فیفت سٹیپ یہ ہے یہ بہت اچھا میک اپ ریموور کور کرتا ہے ناریل تیل سب سے اچھا سب سے اچھا کلینزر مانا جاتا ہے اور میک اپ اتارنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایک کورٹن پیڈ لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ناریل آئل میں اسے بھگو کے اور اپنی فل فل آپ کو اس کے اوپر میک اپ ریموور کر دینا ہے جب آپ ناریل آئل سے میک اپ ریموور کریں گے تو آپ کو پتا ہے آپ کی توجہ ایک دم خوبصورت ہوگی آپ کی توجہ کے اندر جو گندگی ہے اس کو یہ نکال دے گا اور بیکٹیریہ کو بھی ساتھ ساتھ ہٹائے گا جو ڈسٹ آ جاتی ہے جو آپ کے دانے بنا دیتی ہے اس کے ان کو خراب سکرتی ہے تو یہ بیسٹ میک اپ ریموور بیسٹ اسکربر ہے تو آپ اسے یوز کریے یہ بہت اچھے ہیکس ہیں ناریل آئل کے ناریل آئل آپ کے گھر میں ہوگا اور آپ کو ان کے بارے میں جانکاری ہوئی ہے آپ دوسروں کو شیئر کریے گا اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر زیادہ سے زہرہ کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوانا بد بھولیے گا تب تک کے لئے تھے گوڈ بائی فرنڈز